اولو ایک بہت پرسرار پرندہ ہے آپ میں سے زیادہ تو لوگوں نے اصلیت میں اولو کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا یا تو اولو کو ٹیلی ویجن یا پھر انٹرنیٹ پر ہی دیکھا ہوگا کیونکہ اصلی زندگی میں اولو بہت کم نظر آتے ہیں لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اولو عام نظر آیا کرتے تھے یہ گھروں اور محلوں میں رہا کرتے تھے جب کوئی کھانا کھایا کرتا تھا تو اولو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا جس کے بعد وہ شخص اولو کو کھانا اور پانی ڈال دیا کرتا تھا اور کھانا وغیرہ کھا کر اولو اڑ جایا کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اولووں نے انسانوں میں رہنا ہی چھوڑ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اولو سے پورا ایک مقالمہ کیا تھا اور اس مقالمے کے بعد اولو کو ایک بہت خطرنا خطاب بھی دیا تھا اولو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اچانک سے شام کے وقت یا رات کے وقت کسی شخص کو اولو نظر آ جاتا ہے تو اس شخص کی بہت جلد موت پاکہ ہونے والی ہے اسی طرح اگر شام یا رات کے وقت کسی گھر پر اولو آ کر بیٹھ جاتا ہے تو سمجھیں کہ اس گھر کی تباہی اور بربادی ہونے والی ہے اور بہت جلد وہاں ویرانی چھا جائے گی اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف ان تمام باتوں کی اصلت کے بارے میں بتائیں گے کہ ایسا اصل میں کیوں ہے بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اولو اتنا پرسرار پرندہ کیوں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اولو ایک شکاری پرندہ ہے یہ نہ صرف دوسرے پرندوں بلکہ چھوٹے جانوروں جیسے کہ بلی، سامپ اور چوہے کا بھی شکار کرتا ہے ایون کہ یہ بڑی بلیوں تک کو اٹھا کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بہت بے دردی سے ان کی چیر پھاڑ کر کر ان کو کھا لیتا ہے کیونکہ یہ شکاری پرندہ ہے اس لیے اولو کھانے میں حرام ہے اولو کی بنیادی طور پر دو اقسام ہوتی ہیں ایک چھوٹا اولو اور ایک بڑا اولو چھوٹے اولو کے سر پر کچھ نہیں ہوتا جبکہ بڑے اولو کے سر پر پر ہوتے ہیں جو کہ سینگ جیسے نظر آتے ہیں چھوٹے اولو کا وزن تقریباً پانچ سو گرام جبکہ بڑا اولو تین یا ساڑھے تین کلو تک بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے زیادہ تا لوگوں کو یہی پتہ ہوگا کہ سب سے خطنک شکاری پرندہ اقاب یعنی شہین ہوتا ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ اولو شہین سے بھی زیادہ خطنک شکاری پرندہ ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اقاب دن کے وقت شکار کرتا ہے جبکہ اولو رات کے وقت شکار کرتا ہے جب اولو پرواز کرتا ہے تو اس کے پروں سے ذرا سے بھی آواز پیدا نہیں ہوتی اور یہ چیز اولو کو بہت خطنک شکاری بنا دیتی ہے کیونکہ اس کے شکار کو پتہ ہی نہیں چال پاتا کہ اولو اس کی طرف بڑھ رہا ہے اولو کی چونچ بہت چھوٹی سے نظر آتی ہے لیکن اصل میں اولو کی چونچ پروں میں چھپی ہوتی ہے اولو کے پاس ایک بہت بڑی اور مضبوط چونچ ہوتی ہے جو کہ بہت نکیلی ہوتی ہے اولو عام طور پر انسانوں پر حملہ نہیں کرتے لیکن اگر خاص کر کوئی بڑا اولو انسان کو خطرہ مان بیٹھے تو نہ صرف اولو انسان پر حملہ کرتا ہے بلکہ یہ حملہ بہت خطرناک ہوتا ہے اولو کی جانب سے عام طور پر انسان کی آنکھوں اور سر پر حملہ کیا جاتا ہے اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کچھ حملوں کے نتیجوں میں تو کچھ انسانوں کی موت تک واقعہ ہو چکی ہے جیسے انسان اپنی آنکھوں ادھر ادھر گھما کر ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے اولو کی آنکھیں فکس ہوتی ہیں اولو اپنی آنکھوں کو گھما نہیں سکتے لیکن اولو کی گردن 360 ڈگری گھوم سکتی ہے اولو اپنی گردن کو اپنی نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی بھی جانب گھما سکتے ہیں اکاب جب بھی اپنے شکار کو پکڑتا ہے سب سے پہلے اکاب کی شہرک دبا کر اس کو مار دیتا ہے اس کے بعد اسے کھانا شروع کرتا ہے لیکن اولو جب بھی کچھ شکار پکڑتا ہے تو اولو اس کی شہرک دبا کر اس کی جان نہیں لیتا بلکہ زندہ اس کو کھاتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ اولو کا شکار ٹڑپ ٹڑپ کر مرتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد اولو نے انسانوں کے درمیان رہنا کیوں چھوڑ دیا اور ورانوں میں جا کر کیوں بس گئے آپ کو اس کا جواب دیتنے ہیں لیکن سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ اسلام اور اولو کے درمیان جو بات چید ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ اسلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ طاقت عطا فرمائی گئی تھی کہ آپ کسی بھی کیڑے مکوڑے یا جانور سے بات کر سکتے تھے ایک دفعہ ایک اللہ حضرت سلیمان علیہ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ اسلام اللہ کے سلام کا جواب دیتے ہیں جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ اسلام کی جانب سے اللہ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو کیوں نہیں کھاتے جس کے جواب میں اللہ کہتا ہے کہ میں اناج کو اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ اسلام کو صرف جنت سے اسی لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اناج کھایا تھا اسی لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا ہے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ اسلام اللو سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے جس کے جواب میں اللو کا کہنا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نو علیہ اسلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ اسلام اللو سے سوال کرتے ہیں کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے جس کے جواب میں اللو کا کہنا ہوتا ہے کیونکہ دن کے وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے اس لئے میں دن کو نہیں نکلتا حضرت سلیمان کی جانب سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب تم ویرانے میں بیٹھے ہوتے ہو تو اکیلے میں کیا بڑھ بڑھاتے ہو جس کے جواب میں اللو کا کہنا ہوتا ہے کہ جب بھی میں ویرانے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں گے وہ تمام لوگ جو اس جگہ بسا کرتے تھے اور بہت عیش و عصرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے اللو کے ساتھ مقالمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللو کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ اللو انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا پرندہ ہے میں نے کسی پرندے میں انسانوں کے لیے اتنی زیادہ محبت اور شفقت نہیں دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک اللو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے اور انسانوں کے گھروں اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ رہتے تھے جب بھی کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہوتا تھا تو اللو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے جس کے بعد وہ انسان اللو کو تھوڑا کھانا پھینک دیا کرتا تھا جس کو کھا کر اللو اڑ جایا کرتے تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی کے زمانے تک ان لو انسانوں میں رہا کرتے تھے لیکن اس کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کا دن آتا ہے دسمِ محرم والے دن حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے جب حضرت امام حسین کو شہید کیا جاتا ہے تو آسمان اپنا رنگ بدل لیتا ہے اور لال لالی مائل یعنی خون کے رنگ کا ہو جاتا ہے ہر جاندار پھر چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہے یا پانی میں رہتا ہے یا زمین پر رینگتا ہے دکھی نظر آتا ہے لیکن تمام جانوروں میں حضرت امام حسین کی شہادت کا سب سے زیادہ دکھ ان لو کو ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا کہ تمام جانوروں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سب سے زیادہ دکھ ان لو کو ہی ہوا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو اللو نے انسانوں پر بھروسہ اور یقین کرنا چھوڑ دیا اور اللو نے انسانوں کی بستیوں میں رہنا چھوڑ دیا اور ورانے میں جا کر بس گیا جانے سے پہلے اللو کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا یہ حال کر سکتے ہو تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے اللو نے یہ بھی کہا تھا کہ تم بہت بری امت ہو تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے الو انسانوں کی بستیوں میں نہیں رہتا الو کی جانب سے سنسانی اور ورانی میں اپنے گھونسلے بنائے جاتے ہیں باقی جہاں تک بات رہی کہ الو ایک منحوس پرندہ ہے یا اگر کسی شخص کو شام کے وقت الو نظر آ جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یا اگر آپ کے گھر پہ الو آ کر بیٹھ جائے تو سمجھیں کہ آپ کے گھر کی بربادی ہونے والی ہے یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں الو کے بارے میں یہ تمام باتیں آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے کی جا رہی ہیں اور خاص کر عرب لوگ الو کو بہت منحوس مانتے تھے عرب لوگوں کا ماننا تھا کہ الو اصل میں کوئی پرندہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ ایک بد روح ہے جب بھی کوئی شخص بے موت مارا جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی میں سے الو نکلتا ہے اور یہ اپنے قاتل کے خون کا پیاسہ ہوتا ہے اور جب تک یہ اپنے قاتل سے بدلہ نہیں لے لیتا یہ چین نہیں لیتا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا